موسیقی شہری زخمی ہوئے یہ علمناک واقعہ کہیں اور نہیں اسلام آباد کے سیکٹر آئی ٹین میں ہوا جب پولیس نے ناکے پر ایک ٹیکسی کو روکا اور اس کے اندر ایک خاتون مرد سوار تھا جس نے خودکش دھماکہ کرنے کی کوشش کی خود کو بھی اڑا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو قریب شہری تھے اس وقت وہ بھی شدید زخمی ہوئے اور اس میں ایک پولیس اہلکار نے جامع شہادت نوش کیا پولیس ہائی الڈ تھی بنو واقعے کے بعد اور یہ وزیر داخلہ نے بھی کہا اس واقعے کا کیا پس منظر ہو سکتا ہے کیا محرکات ہو سکتے ہیں ایک تو ٹی ٹی پی کی بڑھتی ہوئی کاروائیاں اس کا ایک بڑا ایک فیکٹر ہے اور دوسرا اغوانستان کے حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے کہ سرط پار دشتگردی پر بھی پاکستان نے اغوان حکام سے اور اغوان حبوری حکومت سے رابطہ کیا ہے اور شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے حالیہ واقعات پر لیکن اس دشتگردی کے واقعات کے جو محرکات ہیں اور اس کی تدارک کے لیے جو اقدامات اب تک کیے گ رہے ہیں وہ کس حد تک تسلی بخش ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے کیونکہ اس وقت اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الیٹ ہے اور بہت سارے خاص طور پر آئی ٹین کو کارڈن آف کیا گیا ہے صبح اس کے بعد کچھ گرفتاریوں کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ مشکوک افراد کو حراست میں بھی لیے جانے کے کچھ بہم تک شوایط پہنچے ہیں اور اطلاعات محصول ہوئی ہیں اس پر ہم پہلے حصے میں بات کریں گے دشتگردی کی واقعات دوسرا پنجاب جو کس وقت شد کی بھی خواہش یہ تھی کہ وہ اسیمبلیوں کو تحلیل کریں لیکن ان کا یہ خواب عدورے کا عدورہ رہ گیا اور اس وقت معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں ہے لاہور ہائی کورٹ اس حوالے سے اور اس سنگین سیاسی بہران کا کیا نتیجہ نکالے گا اوٹ کس کروٹ لیٹے گا اور اس پر ایک اور بڑا اہم نکتہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اس وقت جو صورتحال پنجاب کی کیا ماضی میں اس طرح کی کوئی مثال ملتی ہے کیا ماضی میں بھی اسی طریقے سے فیصلوں کو رد کیا گیا انکار کی کیا گیا ان سے منحرف ہوا گیا یا اسے پاسے پشت ڈالا گیا اس طرح کی کوئی تاریخ میں کوئی نظیر یا مثال ملتی ہے اس پر بھی بات کریں گے سب سے پہلے دہشتگردی کے اس علمناک واقعے پر بات کرنا چاہیں گے عظیم حمارشت موجود ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی ہر دل عزیز سینئر صافی و تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق عادل صاحب بھی حمارشت موجود ہیں سینئر صافی و تجزیہ کار آپ دونو حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکری ہے عظیم چوہج صاحب افسوسناک واقعہ ایک علمناک واقعہ لیکن پولیس نے ایک بہت بڑے ثانیے سے اسلام آباد کے باسیوں کو اور کسی بڑے کراؤڈ میں ان دہشتگردوں کو پہنچنے سے پہلے ہی انہیں روک دیا جام شہادت بھی نوش کیا کیا کہیں گے آپ بہت شکریہ روک صاحب یہ نہایت افسوسناک ہے کہ پیسفل شہر جو ہے وہ دپارہ ایک دفعہ پھر دہشتگردوں کی زد میں آیا ہے آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے ہمارے برابر میں جو ہٹل ہے یہاں پر بھی جوان نے اپنی جان دے کر بلکل کئی سو لوگوں کو بچایا تھا اور یہ اٹھارہ کلو باروت اگر شہر میں آ جاتا اور یہ کسی بیلڈنگ کے ساتھ ٹکرا جاتا اور بیلڈنگ کوئی امپورٹنٹ بیلڈنگ ہوتی یا خدا نہ خواستہ یہ ریڈ زون میں آ جاتا تو کیا کرتے ہیں قومی نقصان کی انتہا کو ہم پہنچتے یہ کون لوگ ہیں اس میں ایک نقطہ آج میں صبح جب میں نے یہ سنا تو میرے لیے اپنے آپ کو حیرت زدہ ہونے پر کوئی افسوس نہیں تھا کہ میں حیرت زدہ ہو رہا ہوں یہ پاکستان کا دوسرا واقعہ ہے کہ خاتون کسی بمبار کی شورت میں یا دھماکے کی کرنے والے کی شورت میں سامنے آئی کراچی میں یونیورسٹی کے باہر ایک خاتون دکی ایسا کیا اور یہ دوسرا واقعہ ہے پاکستانی خواتین کا یہ مزاج نہیں ہے یہ کون لوگ ہیں جو یہ برین واشنگ کر رہے ہیں اور میری اطلاع کے مطابق تو ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے اب ٹی ٹی پی جو تھی اس کو جس وقت پاکستان میں مشکل حالات تھے تو یہ سب کے سب اخوانستان چلے گئے تھے گزشتہ حکومت نے یہ اعلان کر دیا باوجود اس کے کہ ابھی مذاکرات کا آغاز ہوا تھا اور کبھی نہیں بتایا جاتا ریاست کبھی وقت سے پہلے نہیں بتاتی کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں اگر ناکام ہو جائیں تو پھر صورتحال بہت سنگین ہو جاتی ہے نحاج سنگین ہو جاتی ہے اور اگر کامیاب ہو جائیں تو پھر اس کا سمر پوری غورمنٹ کو ملتا ہے لوگوں کو بھی ملتا ہے لوگوں کی جانے محفوظ ہو جاتی ہیں ایسے معاملات میں وقت سے پہلے جب آپ نے کہہ دیا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور کچھ ریلیکسیشن دے دی گئی اور لوگوں کو اس حد تک جرت ہوئی کہ باوجود اس کے کہ یہ تیہ تھا کہ کوئی شخص اسلا سمیت نہیں آئے گا اور کوئی شخص ایسا نہیں آئے گا جو پاکستان کے آئین کو تسلیم نہ کرتا ہو پاکستان کے آئین کی سپریمیسی کو تسلیم نہ کرتا ہو اور وہ لوگ جو مطلوب ہیں قانون کو وہ قانون کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کریں گے ایسا کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان میں داخل نہ ہو سکے گا لیکن ہم نے دیکھا کہ سواد کے عراقے میں کئی ہزار لوگوں نے نکل کر امن کے لیے مارچ کیا اور انہوں نے آواز بلند کیا یہی حال جو بننو میں ہوا اسی طرح کے واقعات ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہونا شروع ہو گئے جو چمن پر ہو رہا تھا یہ سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہے اور اس میں پھر ہمارے وہ دشمن جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں چین نہ ہو سکھ نہ ہو امن نہ ہو ترقی کرے اپنی مشکلات پہ قابو پائے وہ پھر ایک دفعہ دوبارہ عمل کر رہے ہیں اور اس میں مجھے کوئی اس میں ابحام نہیں ہے یہ کہنے میں کہ اس میں بھارت کہیں پیچھے نہیں ہے لیکن افغان حکومت جس کے تمام معاملات میں ہم ذمہ داری لیتے رہے دنیا ہمیں کوستی رہی دنیا نے ہمیں سزا دی ہمارے تمام کے تمام معاملات جو تھے وہ ان سے منسلک کر دئیے گئے اور ہم ان کے لیے مقدمہ لڑتے رہے اسی ہزار لوگوں کی ہم نے قربانی دی اربا کربا ڈالر کے ہم نے نقصانات برداشت کی ہے اور پاکستان کو تباہی کے دھانے تک ہم نے ان کی خاطر پہنچایا کہ یہ محفوظ رہیں یہ ہمارے بھائی ہیں ہماری ثقافت بھی کسی حد تک ملتی ہے ہماری زبان بھی اٹھ کے ساتھ کسی حد تک ملتی ہے ہمارا دین تو ملتا ہی ملتا ہے اور ہم ایک ہی دین کے پیروکار ہیں اور انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی تھی دنیا کے ساتھ بھی اور ہمارے ساتھ الگ سے کہ ان کی زمین پاکستان کے خلاف یا کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی وہ اپنے وعدے سے انعراف کر چکے ہیں جو وزیر خارجہ گئی تھی ہماری نائب وزیر خارجہ وہ اسی طرح کی گفتگو کرنے گئی تھی اور اب جو پاکستان کے فارن منسٹر نے امریکہ میں بیٹھ کے یہ کہا کہ ایک ریڈ لائن ہے تحریکہ طالبان پاکستان اور اگر اس کو عبور کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر یقیناً ہم تمام اپنامات کرنے پر مجبور ہوں گے جو ریڈ لائن مازی کی مثالیں بھی موجود ہیں ڈاکٹر فاروق عادل صاحب آپ دیکھئے آپریشن ضربی آزم ہوا اس پہ اس کے بعد پھر ہم نے آپریشن رد الفساد لانچ کیا دشتگردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن آئی بیوز بہت کامیاب آپریشنز ہوئے اس کے بعد ہم نے دشتگردوں کا صفایہ کر دی اور پاکستان میں دشتگردی کے واقعات بالکل ختم ہو چکے تھے اس کے بعد اچانک جب اس کی کامیابیوں اور کامرانیوں کو سمیٹھنے کا وقت آیا تو جس طرح عظیم چوہش صاحب نے کہا کہ ہم نے ایک اس طرح کا معاہدہ ان کے ساتھ کر لیا کہ وہ پاکستان میں دوبارہ داخل ہوئے انہوں نے سوات میں کچھ دشتگردی کے واقعات کروائے قبائلی لوگوں کو محصول کرنے کی کوشش کی اور باقاعدہ طور پر انہیں سیز فائر کی بھی وائلیشن کی اب وہ بڑھتے بڑھتے ہیں یہاں تک ہو گئے کہ وہ اسلام آباد جو وفاقی دار لحکومت ہے وہاں پر کسی سوسائیڈ بومر یا اٹیک کرنے والے کی اس اٹیمٹ کو وہ آن کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کروا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ وقت آ گیا کہ ان کو کچل دیا جائے دوبارہ سے اس میں کیا شبہ ہے کہ جو شخص ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے اس کو کچل دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے تو ہمیں انہیں کچل ہے جیسے ماضی میں کچل دیا تھا لیکن کوئی بھی مرض ہو چاہے وہ انسان کے جسم کو لگے یا کسی معاشرے کو یا کسی ریاست کو تو ضروری ہے کہ اس کی وجوہات کی تلاش کی جائے تو ہمیں میرے خیال میں جو اس وقت ہمیں فینامینا نظر آ رہا ہے اس کی وجوہات تلاش کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم تواتر کے ساتھ گزشتہ تین چار برس کے معاملات پر نظر ڈالیں تو ہمیں تسلسل کے ساتھ کچھ چیزیں نظر آتی ہیں مثلا جیسے ہی افغانستان میں آہ طالبان کی واپسی کا معاملات شروع ہوئے اس وقت ہماری آہ حکومت نے اس زمانے میں جو پولیسیز اختیار کی اس کے نتیجے میں فوراں ہی ہمارے ہاں کچھ چیزیں آہ ظہور پذیر ہوئیں مثال کے طور پہ کہ یہ یہی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں طالبان طالبان کے علاوہ دائش وہ زیادہ سخت element ہے اور وہ طالبان کے لیے بھی طالبان بھی اس سے خطرہ محسوس کرتے ہیں یہ پاکستان میں داخل ہوئے اور ان لوگوں کو سہولتکاری باقاعدہ فراہم کی گئی پاکستان میں داخل ہونے کی اور دہشتگردی اسی زمانے میں شروع ہو گئی تھی اس دہشتگردی کو آپ ایک خاص تناظر میں دیکھیں تو ہمیں اس کے کچھ خاص نتائج نظر آتے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ اس وقت بھی معاملات کو اسی طرح سے چلایا جا رہا ہے اس سے یہ پتا چلے گا کہ جس حکومت کی پولیسیز کے نتیجے میں یہ واقعات رو روما ہوئے وہ حکومت اس منصوبے کا کسی نہ کسی طرح سے حصہ تھی ان واقعات کا تعلق ایک تو ٹیررینزم سے ہے ہی اور اس زمانے میں یہاں تک تو بات پہنچ گئی تھی کہ سوات اور سوات کے علاوہ واضح جو صاحب قبائلی علاقے ہیں وہاں بھی اور یہ تک مطالبہ سامنے آیا کہ آپ جو ہے یہ صاحب قبائلی علاقے ہمارے سپورٹ کریں ہم یہاں شریعت اور اپنی خود ساختہ شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اب تک جو ظواہر ہیں وہ کوئی ان کی ثقافتی شریعت تو ہو سکتی ہے اسلامی شریعت کے وہ مظاہر نہیں ہیں بالکل تو وہ بعد میں پھر اس طرح ایک صورتحال ایسی بھی آئی کہ وہ اسلام آباد تک کو نشانہ بنانے کی انہوں نے بات کی اب آپ یہ دیکھئے کہ کسی ریاست کا دار الحکومت غیر محفوظ ہو جائے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے بالکل سٹریٹیجیک دوسرا پہلو اس کے ساتھ ہی معیشت کا پہلو تھا معیشت مسلسل آہ زبو حالی کا شکار تھی میں گزشتہ دور حکومت کی بات کر رہا ہوں اور اسے معیشت کو سنبھالنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہو رہی تھی یہاں تک کہ ایک ہم نے کرزہ ادا کرنا تھا گزشتہ دور حکومت میں اور اس کے کرزے کی ادائی کے لیے پیسوں کا ظاہر بندوبست کرنا تھا تو آخری ہفتے تک گزشتہ حکومت نے پیسوں کا بندوبست نہیں کیا تھا بالکل آخر پھر کچھ دیگر لوگوں کو متحرک ہونا پڑا اور انہوں نے ایک غیر رسمی سفارتکاری کے ذریعے کچھ رقم جمع کی اور وہ پیسے ادا کیے جا سکے آپ کرزہ ادا اگر نہیں کرتے اور کرزہ ادا کرنے سے نکل جائیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ بینک رپسی کی طرف چلے جاتے ہیں یہ دیفنیٹی فائننشل سنکشنز آپ پر لکتی ہیں بالکل تو وہ بینک رپسی آپ دیکھیں اور اس کے ساتھ ٹیررزم دیکھیں تو وہ کس نتیجے پر پہنچا رہے تھے بعض جو پاکستان کے معاملات کو اسٹریٹیجک معاملات کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ گزشتہ حکومت جو تھی وہ دو منصوبوں پر کام کر رہی تھی پاکستان کا ڈیفالٹ اور ٹیررزم تاکہ اس کے نتیجے میں وہ جو ایک پرانا عالمی منصوبہ ہے جس کے تحت آپ کو آپ کے اساسوں سے محروم کرنا مقصد ہے اس پر کام ہو رہا تھا تو ایسا یہ لگتا ہے کہ وہ گزشتہ جو حکومت تھی وہ اس منصوبے میں کسی نہ کسی طرح سے آن بورڈ تھی اور اس میں کردار ادا کر رہی تھی اس وقت بھی آپ کو جو اسلام آباد میں آج نظر آیا ہے میں اسی کا تسلسل سمجھتا ہے اچھا عظیم چورج صاحب کیا حکومت وقت جو بھی ہے کیا وہ اس طرح کی اقدامات کرتی ہے کہ اپنے باسیوں کو اپنے لوگوں کو درشتگردوں کے حوالے کر دینے قمت رادی فیض اس طرح لارڈ صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر وہ اس طرح کے اقدامات کرتی ہے کہ وہ ٹیررسٹ کو آنے کی اجازت دیتی ہے لشکر کو آنے کی اجازت دیتی ہے اور ویڈ ویپنز آنے کی اجازت دیتی ہے ابھی تک نیگوسیشن بھی نہیں ہو رہی پہلے حکانی گروپ نے آفر کی پھر بیچ میں اور معاملات چلے اغوان طالبان نے بھی کافیت تک اس میں کہا کہ جی ہم کوشش کریں گے کہ ہم انہیں آن بورڈ لے گیا ہے تو کیا اگر یہ واقعات اندرونی طور پر بھی ہو رہے ہیں اور اندرونی طور پر اس کے علاقار موجود ہیں تو آپ کو نہیں سمجھتا کہ ایک طویل کیس کے حوالے سے اہم پیشرف سامنے آئی ہے یونین کاؤنسلز کی تعداد میں اضافے کے حکومتی فیصلے کو مسترد کرنے کا الیکشن کمیشن کا نوٹفیکیشن کا لدم قرار دے دیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورڈ کے چیف جسس آمیر فاروق نے مختصر فیصلہ سنا دیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائم دے عمران منصب اس وقت ہمارے سا ٹیلیف آن لائن پر موجود ہیں عمران بتائی کا اس اہم فیصلے کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس یہ معلومات ہے بہت کی دارلوکمت سامن آباد میں بلدیالتی انتخابات پرانے شیڈول کی مذابک یعنی ایک سو ایک یونین کاؤنسل پر ہوں یا ایک سو پچیس پر آج اس معاملے پر عدالت میں مختلف درخواستوں کو یقجہ کر کے سماعت کی اور اس پر جو ہے فیصلہ محبوس کر لیا گیا اور اپنے کچھ در پہلے چیف جسس آمیر فاروق نے مختصر فیصلہ سنایا ہے جس میں کہ جو یونین کاؤنسل کی تعداد پر اضافے کا حکومتی فیصلہ تھا اس کو مصرد کرنے کا الیکشن کمیشن کا نوٹفیکشن قرد دمکرات دے دیا ہے اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کو ستائیس دسمبر کو جو موقف ہے تمام طریقہین کا وہ سن کر فیصلہ کرنے کا حکم بھی آگیا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور معاملہ ایک اور درخواست جو تھی ووٹر لسٹوں کے حوالے سے کہ جو ووٹر لسٹوں کی درستی کے لیے جو دائر ترخواستیں تھی متاثرہ ووٹرز کی اس کو الیکشن کمیشن اٹھائیس دسمبر کو سن کر اس کے حوالے سے فیصلہ کرے تو یہ آج اسلامباد ہائی کورٹ میں جو بلدیاتی انتخابات کے شیڈول کے حوالے سے جو سماعت ہوئی تھی اس کا آج یہ مختصر فیصلہ دالت نے سنا دیا جی بہت شکریہ امران منصب آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین بلدیاتی انتخابات کیس کے حوالے سے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں یونین کاؤنسلز کی تعداد میں اضافے کی حکومتی فیصلے کو مسترد کرنے کا الیکشن کمیشن کا نوٹفیکیشن کل ادم قرار دیا جا چکا ہے ناظرین یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین کیا جاریانہ نہ ہوتا آپ کو یاد ہوگا کہ ایران میں اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا پارلیمنٹ کے اندر اگر خدا نہ خواستہ پارلیمنٹ پر آ جاتے تو پھر کیا ہوتا ورلڈ ریٹ پر سینٹر پر حملہ ہوا عادی دنیا میں دشتگردی شروع ہو گئی تو یہ انتہا کو تو وہ پہنچ گئے اب اس انتہا کا جواب جو ہے وہ ہم زبانی دیں گے نہیں زبانی جواب اس کا نہیں دیا جا سکتا رد عمل شدید آنا چاہیے اچھا اپنے خود کی حفاظت کی اگر ہم بات کریں اتنے ہم تعلیم صحت سب امور پر اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں بلکل کرنا بھی چاہیے لیکن دشتگردی ہمارے ایک بہت بڑا سبجیکٹ بن چکا ہے اور ہمارے لیگ بہت مشکل محاذ بھی بن چکا ہے یہ آپ نہیں سمجھتے کہ جو ہماری چیک پوسٹیں ہیں ان پر جدید آلات سے لیس ہونا چاہیے ہمارے جو پولیس اہلکار ہیں اور ڈیٹیکٹرز ہونے چاہیے باقاعدہ طور پر ڈاک صاحب یہ جو امریکن وہاں اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں یہ ان کے ہاتھ آ گیا وہ جدید ترین اسلحہ ہے جو امریکی فوج جس کے ساتھ لڑ رہی تھی ان کے پاس تو یہ سب کچھ تھا نہیں لیکن انہوں نے اس کو استعمال کرنا سیکھ لیا اور استعمال کرنے کے لیے ان کو جگہ ملی پاکستان میں وہاں اپنے ملک میں تو وہ عورتوں کو کوڑے مار رہے ہیں تعلیم کے دروازے بند کر رہے ہیں ترقی روک رہے ہیں اور امریکہ سے پیسے بھی مانگ رہے ہیں اس طرح نہیں چلے گا پوری دنیا سے اخوانستان کٹ جائے گا اس کا ہمیں یقیناً بہت بان ہوگا ہمیں اس کے نتائج بھگت میں پڑھیں گے لیکن ہم یہ جیتے جی کہ وہ ہمارے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے دہشتگردی کے لیے بلڈنگیں اڑھانے کے لیے پولیس کو مارنے کے لیے فوج کو مارنے کے لیے سیکیورٹی ایڈنسیز کو مارنے کے لیے ہم ان کو کھلا چھوڑ دیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ آپ کا جو نکتہ ہے اس کو میں آگے بڑھاؤں گا برگیڈر ایڈ ہارس نواز صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے برگیڈر صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ برگیڈر صاحب عظیم چوری صاحب ہم حاصلت موجود ہیں ڈاکٹر عادل صاحب ہماری فاروق عادل صاحب سٹوڈیو میں موجود ہیں عظیم چوری صاحب کو یہ کہنا ہے کہ ہمیں سخت اقدامات کرنے ہوں گے اور اخوانستان کی حکومت کو یہ کہنا ہوگا کہ اگر یہ واقعات کم نہ ہوئے ختم نہ ہوئے تو یہ آپ کے ساتھ اس کے تانے بانے جوڑ رہے ہیں کیونکہ آپ نے ہی مواقع فرام کیے ہیں اور جو ہمارے اخوان ماجرین جو یہاں پر اس وقت مقیم ہیں ان کی جائدادیں ضبط کر لی جائیں جنہوں نے جالش نختی کارڈ بنائیں وہ بھی ضبط کر لی جائیں اس طرح کا رد عمل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اور یہ جو حالیہ واقعات اس کے بعد کیا اس طرح کا رد عمل آنا چاہیے دیکھیں اس سے یہ ایک سنسٹیو ایشو ہے اس میں خاص طور پر ہمیں دو تین پرانک سیٹریجی جائے گی نمبر ون کہ ان کے خلاف کاربائی فل تھوٹل سے ہماری مسلح فاج کو کرنی چاہیے اور اس میں گورنمنٹ کی منظوری اور سپورٹ ہونے چاہیے نمبر ون ٹھیک ہے نمبر دو ہمیں امریکہ سے اور نیٹو سے بات کرنی چاہیے کہ دیکھیں افغانستان میں ابھی بھی جو ہے یہ افغان طالبان کی پروپ 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 ریٹ قائم نہیں ہے کیونکہ نہ وہاں پر پروٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ بنی ہوئی ہے نہ پروپر اتنک ریپزینٹیشن ہے جس کی وجہ سے ان کو نہ معلومداد مل رہی ہے نہ پروٹیکل سپورٹ مل رہی ہے تو یہ ایک گورنمنٹ کو جب ہم فیننانچل سپورٹ کرتے ہیں پروٹیکل سپورٹ کرتے ہیں تو ان کی ریٹ قائم ہوگی تو پھر وہ الکایدہ خوراستان گروپ ہے یہ ہے یہ آئی ایس ایس خوراستان گروپ ہے یا یہ یا الکایدہ ہے یا ٹی ٹی پی ہے یا عیس ترکستان مومنٹ جو ہے اسلامی مومنٹ ہے وہ ان کے پر وہ کنٹرول کر سکیں گے پھر اس کے بعد جو بورڈر پر ٹروپس ہیں ان میں بھی زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو پرانے فوجی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ رہو کے ساتھ بھی رہا ہے اس کے بعد ان کا تعلق یہی ہے تو یہ سارے مل کے پاکستان چاہتے ہیں کہ افغانستان پاکستان کے تعلقات خراب ہوں افغانستان میں جتنی بھی ڈسٹربنٹس ہوگی اتنا ہی فائدہ ان کو اور پاکستان کو نفتانہ ہی تھی ہے کہ اگر افغانستان میں امن ہوگا افغان تالیبنس سٹرونگ ہوں گے ہمارے ساتھ جو نے کمیٹمنٹ کی تھی کہ ہمارے ساتھ زمین کسی خلاف استعمال نہیں ہوگی وہ ہوگا تو پھر ہمارے چینٹرل ایشیا سے ایک کنیکٹیوٹی ہو جائے گی چائنیز اپنا سی پیک گنا لیں گے ہم بلوشن میں امن کر کے سی پیک گناہ کے ایک ایک نانک ترقی کریں گے یہ ڈیزائن ہے جس کو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اسی طریقے سے بھی برگیر صاحب یہی نکتہ جو آپ نے کہا کہ ہم سی پیک ریجنل کنیکٹیوٹی ٹاپی کاسا ون تھاؤزنڈ ماسکو کی پائپ لائن دیگر عظیم و شان منصوبوں پر کام کرنا شروع ہو جائیں گے اگر یہ واقعات کم ہو گئے تو پھر ہم نیٹو اور امریکہ کو اگر یہ شکایت لگا دیں جو آپ نے کہا کہ ہم ان کو جا کر کہیں کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خراب تو کیا یہ امریکہ پاکستان اور افغانستان میں استحقام کا خواہ ہے آپ سمجھتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب ہمارا ان سے صرف یہ ہوگا کہ آپ افغان کو جو ان کا پیسہ فریز ہوگا ہے آپ ان کو وہ ڈیلیور کریں ڈیٹس وال فیننشلی وہ سٹرانگ ہوں گے لوگوں کو دخائیں ملیں گی لوگ ڈسکرنٹل ہے بہت برے حال میں ہیں تو آدھی جب ایک سوشل اکنومک پرابلم دلکھے ایک لوگوں کے عوام کی ختم ہوتی ہے تو وہ این سیدوں میں نئی ہوتے ہیں ایڈر ویڈی فال پریٹو دیز آل ہوسٹائلی انٹریلی جنتی کہے وہ را ہو یا سی ای ای او یا مساد ہو جو بھی وہاں پر کام کریں ایک تو یہ سیکنڈ ہمیں سیکنڈ اس کے بعد افغانستان جے ڈریکٹ ٹاک کرنے کی در ہوتا ہے ہمارے اس میں جو ہے علماء کے ٹیم تو گئی ہوئی ہے لیکن اس میں ملٹری این گورنمنٹ کے افشل جائیں جا کے ان سے بات کریں امپلیکیشن بتائیں کہ what you have said you have to honor it ایڈر آپ درگیری صاحب میں میں ہمیشہ آپ ہمارے جب بھی پروگرام میں ہمارے کانٹینٹ کا حصہ بنتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ آپ کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے میں ایک اور بات کی بزاعت چاہوں گا کہ جو ٹین بلین ڈالر ہیں یا پہلے انہوں نے تھری پائنٹ فائی بلین ڈالر جو ریلیز کرنے کی بات کی جو اساسے منجمیت کرنے کی بات کی ہم نے جو یہ مقدمہ بین الاقوامی سطح پہ بھی اٹھایا لیکن اس کا صلاح میں کیا ملا اگر ہم یہ ریلیز بھی کروا دیتے ہیں تو ہمیں تو تالیبان کی جانب سے تالیبان حکومت کی جانب سے ایک چھوٹا مائنر آپریشن بھی نظر نہیں آیا کہ وہ پاکستان میں اتنے واقعات ہو چکے انہوں نے کوئی رد عمل دکھایا ہو دیکھیں ہمیں ان سے یہی بات کرنی ہے دیکھیں بی گو ان ٹاک پرل جاتے ہیں بی ار وی سٹرانگ کنٹری ہمیں افغان تالیبان سے یہی بات کرنی ہے جی کہ جیسے انہف جانا اسی بات آر بی آن فور یو ان بات بی وانت فرم ایمپ چمپل دنگ آپ کی سردبین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور ان کوئی کک آؤٹ کریں اس کے لیے پھر سیکنڈ آپشن ہے کہ اگر آپ نہیں کرتے ہیں بھی آگن تو آپریٹ بھی آگن تو آپریٹ بھی آگن تو گو آگن تو سرگکل آپریشن ایون تھو ایئر پورٹ کی جو ایریز میں جہاں پر یہ بیٹھے ہیں جہاں سے فائر آئے گا جیسے ہم اپنے ایریے میں فاتھا میں کرتے رہے ہیں پھر پتا چلے گا کہ ان کو کے کیا نقصان برگیر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ کہیں نہ کہیں ہماری کچھ بھی ہوئی ہے کیونکہ اتنا منظم وہ آج چھے ماہ میں نہیں ہوئے ہیں یہ تو سیس فائر کی باتیں یا معاہدے کی باتیں تو تب ہوئی تھی جب کابل فعل ہوا تو اس کے بعد کہا جی اکانی گروپ چاہتا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ پچھلی حکومت نے یہ بہت غلطی کی دیکھیں یہ بالکل غلطی تھی اس لیے کہ ایسے جو اناثر ہوتے ہیں ان کے ساتھ جوب نکشورٹ کر بھی رہے ہیں لیکن آپ کو کبھی بھی آپریشن سٹاپ نہیں کرتے ہیں you have to continue اور یہ بھی اور فوج ہماری لڑکہ بیٹل ہارڈن پولی اپریشنل ہارے کو ہمارے ٹروکس کو پتا ہے کیسے ان کو ہینڈل کرتے ہیں ڈا ایشو ہی جو مجھے مہاجرین میں بالکل آئے گئی ان کے ساتھ اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں یہ بیس ٹول ہمارے پاس ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ جی آنکھ کو پھر ہم ان کو پوش آف کریں گے یہ آنکھ تردہ 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 کمیشتر کو بھی بتا دیا جائے کہ جی این افی ہم نے ان کو بہت مہمانوازی کیا آپ کو پھولیں ان کی مہمانوازی کریں بھی اکنومک کرنچ جب یہ بارڈر کراس کرنے کے لیے جائیں گے آپ دیکھیں اپنے لوگ ہیں محمود خانہ چکزہی ٹائٹ لوگ جو ان کو سب کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ایکسپوز ہوتے ہیں کہ وہ خود کہہ جائیں گے ہم کاریں توڑ دیں گے ہم سیکسی ختم کر رہے گے جورن لائن کو وہ بھی ایک سپنی کرتے ہیں تو ہمیں برگیر صاحب آپ محمود خانہ چکزہی کی بات کر رہے ہیں جو ایک نیشنلسٹ ہے بلوچستان میں ایک سیاسی جماعت چلا رہے ہیں یہاں تو ایک سیاسی جماعت کے سربراہ جو امہ کے بھی لیڈر تھے وہ ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں تو یہ دیکھیں نا یہ ہماری دیکھوٹمی ہمارے سکرم کی ہے اس میں پاکستان کے پر کوئی کامپرمائز نہیں ہے کہے وہ حکومہ تو یہ ایک چیز پر نیشنل کنسنٹریز ہونے چاہیے وہ آئی وڈ ایسپیکٹی کہ ابھی نیشنل سمجھی میں اس بات کو لے کے جائیں وہاں جو ریزولوشن لیں ریزولوشن جب جو جوائنٹ جوائنٹ ریزولوشن آتا ہے تو پھر جنیاں کے خان کھڑے ہوتے ہیں یہ عوام کی آواز ہے پاکستان کی ڈیموکریٹک پیپل کی آواز ہے تو پھر اس کے اوپر وہ لوگ اثر ہوتا ہے یہ پھر اس کو امریکہ بھی سنے گا جونائٹی نیشن سنے گا طالبان بھی سنے گا جی ناو اس پہ پوری قوم جب جائے اس کے اوپر اوپوزیشن گومنٹ ہمارے علماء مشاہد سارا اوپوزیشن پارلیمنٹ میں ہے ہی نہیں برکیر صاحب کیا پیغام دیں گے اب یہ سمجھنا چاہیے نا این چیزوں سے سینٹ میں تو ہے نا سینٹ سے تو آپ یہ سینٹ سے نکال لیں ان کا لوگ تو پھر اوپوزیشن کا یہی سمجھے نا کہ اس کو قومی مفاد عزیز نہیں ہے اس کو ملکی مفاد عزیز نہیں ہے اس کو سیاست اور اتدار عزیز ہے اگر اسمجی اگر یہ ہوتا تھا اسمجی کیسے ہوتا ہے آپ کا عوام میں نوان جو کسی چھولتے ہیں کہ آنکھ ان کی خلاف عبود کے لیے ان کے لیے کو قانون سادھی کریں گے ان کو کوئی فائدہ ہوگا ان کی کوئی فائدہ ہوگا پھر ان کے لیے بولنے والا ہوگا سب آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا جنی تو باتیں جو ہم قرار کرتے ہیں کہ دیموکرسی میں یہ دیتا ہے کمنٹ پلاس اپوزیشن سٹرانگ کی ٹھیک ہوتی ہے اپوزیشن نے بتاتی ہے آپ کیا غلطیاں کر رہے ہیں اور اس کے لیے وہ اپنی قانون سادھی کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے مولکوں نے بڑی حادث ہے آپ دیکھیں نا آپ ایک پورٹ کہتے ہیں ہم اپنٹیکل ہیں تو ابھی سب سے بڑی ریسپانسیبیلیٹی آپ کی پولیٹیشن پہ ہوگئی ہے کہ وہ میچورٹی شو کریں آپ پنجاب میں دیکھ لیں کیا اس وقت بیٹھ کے حکومت کو اپوزیشن کو بیٹھ کے شو کریں کہ آپ فوج نہیں آرے چلے بھی ہم آپ کے مثال خود حل کرتے ہیں آپ اسمیلی کی چیزیں کھا کے ایک کوٹ سے لے جاتے ہیں تو وٹ فوری آپ اسمیلی میں وہاں پرلیٹیشن نے نیٹے گا ہے وہاں یہ چیزیں میں صرف سیم نائن کرنے کے لیے ہوتا ہے برگیجی صاحب آپ کا بہت شکریہ برگیجی ریٹائیڈ حریص نواز صاحب عمارسط موجود ہے عظیم چوہجی صاحب جی آپ ضرور کہنا چاہیں گے اس میں میں بات ایک ایڈ کروں گا انہوں نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کیا ہوا لیکن ہم نے نیشنل ایکشن پروگرام کو ابنڈنی کیا ہوا وہ ایکزیسٹ کرتا ہے بالکل کرتا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہلے ہمارا آپریشنل کو بھی ہم نے وائنڈ اپ کیا ہم نے نیشنل سیکیورٹی کانسل جو بنائی تھی کمیٹی کیا؟ کمیٹی وہ ابنڈنی کی ہوئی اس کا اجلاس بلایا جائے فل فور بلایا جائے اور وہاں اعادہ کر دیا جائے اس بات کا جس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے ریٹائیڈ برگیڈیر صاحب اس کا اعادہ کر دیا جائے کہ ہم دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر اب ایسا ہوا تو اس کے نتیجے میں ایسا ہوا ٹھیک ہے اس میں فارن آفیس کی اپنی انپٹ موجود ہے فارن منسٹریش پہ بات کر چکے ہیں جو سٹیٹ منسٹر فارن افیرز ہیں وہ بات کر چکی ہیں پرائیم اسٹریش پہ بات کر چکے ہیں پاکستان کا ڈیفینس منسٹریش کل ہسپٹل میں مار پیتا رہا ہے ان زخمیوں کو دیکھنے کے لیے فوجیوں کو ہم نے اپنی فوج اس لیے تیار نہیں کی ہوئی کہ وہ ان کی دہشتگردی کا شکار بنے ہم نے اپنی فوج تیار کی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان کی حفاظت کریں وہ حفاظت کر رہے ہیں لیکن ان کو ہم اس طرح ان کے حوالے کر دیں یا یہ آ کر ان کو حملہ آور ہو نہیں بھائی یہ ہماری زمین ہے یہ ہماری زمین ہم ان کی زمین پر نہیں جا کے کچھ کر رہے ہیں اور اسی سے جڑا ہوا موضوع ہے ڈاکٹر فاروق علی صاحب میں آپ کی طرف آوں گا برگیڈیر صاحب نے بھی پنجاب میں جو اس وقت کرائیسز ہے اور ایک سیاسی بہران سنگین یہ پنجاب سے پہلے ایک آپ نے بھی ذکر کیا اور برگیڈیر صاحب نے بھی ذکر کیا برگیڈیر صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں امریکہ دینا چاہیے کہ وہ پیسے ریلیز کر دیں آپ نے کہا کہ ہم ان کا مقدمہ لڑتے رہیں مقدمہ لڑتے رہیں ان کو ریلیز کریں اور ہم پہ درشتگردی کے بعد دیکھیں اس وقت جو یہ خاص طور پر جو طالبان گورنمنٹ بول نہیں رہی اور خاموش تائید ہے اس سارے اس عمل کو اس کا ریزن کیا ہے بعض لوگ جو افغان امور سمجھتے ہیں اور ان کی روابط بھی ہیں وہاں ان کا کہنا یہ ہے کہ طالبان حکومت کو پاکستان نے ابھی تک تسریم نہیں کیا ہے تو پاکستان نے تسریم نہیں کیا ہے تو دنیا کے بہت سارے ملکوں نے بھی اس وجہ سے تسریم نہیں کیا کہ اگر ہم تسریم نہیں کرتے تو وہ کیوں تسریم کریں ماضی میں جب ہم نے تسریم کیا تو ان کے لیے راستے کھلے تھے اس وقت ہم نے ان کو بتایا کہ یہ 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 وجوہات ہیں جس کا ہم یہاں ذکر کر چکے ہیں اس وجہ سے ہم آپ کو تسریم نہیں کر سکتے اب جو تسریم نہیں ہوا تو ان کا مالی بوران شدید ہو گیا ہے ان کے ساتھ نہ کوئی تجارتی راستہ رقائم ہو رہے ہیں نہ ان کے پسے پیسے ریلیز ہو رہے ہیں تو اس سیچویشن سے نکلنے کے لیے ایک رائے یہ ہے کہ پاکستان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے ہمیں یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کا دباؤ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے ہم آپ ہم ریاکٹ کریں گے اور اب تو لوگوں نے کہنا شروع کر لی ہے یہ رائے اس پر میں ڈالا سب کیونکہ عظیم چوہش صاحب معزف کے ساتھ ایک فکرہ کہلوں ڈالا سب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں یہ پاکستان کی طرف رکھ کیوں کرتے ہیں یہ تاجکستان کیوں نہیں جاتے یہ اوزرکستان کیوں نہیں جاتے جن کے شہری وہاں پر موجود آقوانستان میں یہ کازکستان کی طرف کیوں نہیں جاتے یہ اس طرف جائیں یہ ایران جائیں ہمارے ساتھ ذمہ کائے کے لیے لگے میں ہیں ہماری جان چھوڑے ہماری جان چھوڑے ڈاک صاحب اس موضوع پر تو بدقسمتی ہماری ہے ہم نہیں چاہتے میں عمل کے آج اپنی پروڈیسر کو بھی یہی بات کہہ رہا تھا میں نے جب اپنا کانٹنٹ بھی آج کا دیکھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم پاکستان میں دہشتگردی کی واقعات پر شو کریں ہم دہشتگردی کے خاتمے پر بات کریں امن پر بات کریں خوشحالی پر بات کریں پولٹیکل سٹیبلیٹی پر بات کریں معاشی استقام پر بات کریں بلکہ معاشی انقلاب کی جانب بڑھتا وہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم سب کی خواہش ہے منشاہ ہماری کے پاکستان آگے بڑھے ایک اور سیاسی بہران سر اٹھا رہا ہے سیاسی جماعتیں خاص طور پر اپوزیشن اس وقت نہ دہشتگردی پر بات کر رہی ہے نہ اس نے آپریشنز رد الفساد پر بات کیا نیشنل ایکشن پلانٹ پر اور پی اے پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن تو بہت دور کی بات ہے آپ کو نہیں لگتا یہ پولٹیکل جو انسٹیبلیٹی ہے یا ادم استقام ہے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے ایک پولرائزیشن اور دہشتگردی کی واقعات کی بڑھنی میں نے تو آپ سے پہلے یہ پورا ایک کیس پیش کیا ہے کہ یہ جو آج کی حکومت ہے جو کل آج کی اپوزیشن ہے اور جو کل کی حکومت تھی وہ سارے اس معاملے کا حصہ ہے یہی بات میں نے کہی تھی کہ کسی نہ کسی لیول پر یہ آن بوٹ ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے ایجنڈے میں یہ شامل ہیں میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی بات کو ایک سیاسی مخالف کی بات سمجھا جاتا ہے نہیں وہ اس سے بڑی بات کر رہے ہیں ان کی بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے نظرانداز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس بات کو تو اس بہران جو ہم عدالتوں میں لے جاتے ہیں دیکھیں یہ بلکل دوسری صورتحال ہے کچھ چیزیں جو گزشتہ ایک ڈیٹھ سال میں ہم نے دیکھی ہیں وہ اس طرح سے ماضی میں کبھی نہیں ہوا بڑے سے بڑا بہران پیدا ہوا جس کو پاکستان کے عوام اور لیڈرشپ نے اپنی اجتبائی بصیرت سے اس پہ کابو پا لیا کیوں کابو پا لیا کہ کابو پانے کی نیت تھی مقصد یہ تھا کہ ہم اس کسی مصبت نتیجے پر پہنچیں انیس سو ستتر کی جو تحریک نظام مصطفیٰ ہے ہم نے اسے ذرا سا فاسٹرے سے دیکھا فاسٹرے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس دور میں تھے نہیں تھے اور بعض چیزیں ہم نے آنکھوں سے دیکھیں دیکھیں عظیم چودری صاحب اس کا ایک کردار تھے یہ آپ کو زیادہ تفصیل بتائیں گے مطلب آپ بتانا چاہتے ہیں کہ عظیم چودری صاحب آپ سے زیادہ سینئر اور ایج کے حساب سے بھی زیادہ تجربت ہے ایج کے حساب سے ہو نہ ہو دیکھیں ان کے چہرے کیا جلالی جو ہے بتا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے اچھا تو وہ جو تحریک تھی اس پہ یعنی اب بعض تذکروں میں موجود ہے کہ اس میں کوئی تین ساڑھے تین سو لوگ ہلاک ہو گئے تھے اس تحریک کے دوران شہید ہو گئے تھے اور پاکستان کی جیلے بھر گئی تھی اور قیدیوں کے رکھنے کی جگہ نہیں تھی تو پولیس کرتی کیا تھی کہ وہ گاڑی میں بٹھا کے تین چار سو کلیومیٹر دور جا کے کسی جنگل میں پھینک کے آ جاتا ہے اچھا تو یہ صورتحال تھی اس تحریک اچھا اس تحریک میں بھٹو صاحب کو اپوزیشن وزیر آزم تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی لیکن اس کے باوجود دونوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ہم ملک کو زیادہ دیر تک اس طرح چلا نہیں سکتے پٹو صاحب میں بھی یہ خواہش تھی کہ ہمیں اپوزیشن کو اعتماد میں لینا ہے اور اپوزیشن میں بھی یہ تھی کہ بھئی بیٹھیں اور مسئلے کو حل کریں دو ڈھائی مہینے مذاکرات ہوئے اس میں وہ وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ اس میں ڈیلے کیوں آیا اس میں آگے پیچھے چیزیں کیوں ہوتی چلیں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فریقوں میں یہ خواہش موجود تھی کہ ملک کو ہم نے اس سیچویشن میں نہیں رکھنا نکالنا ہے وہ بیٹھے اور نتیجے تک پہنچ گئے ٹھیک ہے اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچنا چاہتی ٹھیک ہے میں ایک دفعہ شاید پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہو عمران خان کوئی سیاسی کارکن یا سیاسی لیڈر نہیں ہے وہ اس قسم کے آٹو کریٹ ہیں جیسے ہم نے سینٹرل ایشیا میں دیکھا ہے قضافی صدام حافظ الاسد اور بھی بیشمار انور سادات اس کا جانشین حسنی مبارک ہم نے اور موجودہ اور بھی لوگ ہوں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خاموش رہنے میں آفیت جائے دی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے پاکستان میں بھی لوگوں کے دلوں میں عامریت کے خواہشات موجود رہی ہیں لیکن اتنا ننگا کوئی آدمی سامنے نہیں آیا ٹھیک ہے جتنا ننگا موجودہ اپوزیشن لیڈر ہے اور جو حکومت یہ وہ صرف اپنی ذات کی حکومت چاہتا ہے آئین قانون ہاں ہاں وہ کہتے ہیں کسی چیز کے نہیں چاہتا اسی لیے وہ کسی سلوشن کی طرف نہیں چاہتا میں عظیم چوچ صاحب کی طرف آوں گا میرے سوال کو آپ معصومانہ نہ کہیے گا کوئی تھوڑی بہت اخلاقیات نام کی چیز تو سیاست میں ہونی چاہیے کیونکہ اخلاقیات تو سیاست تو ہے ہی اخلاقیات کتا ہے نہیں تو سر اگر اخلاقیات ہے تو پھر جب گورنر نے کہہ دیا تھا کہ آئین جناب اعتماد کا ووٹ لے لیں تو آپ اپنی آپ بات کس کی بات کر رہے ہیں سر وہ اخلاقیات کا جو باشن اور درس دیتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ سیاستی کارکن نہیں ہے سامنے وہ ایک عامر مطلق بننے کی خواہش رکھنے والا آدمی ہے تو کیسے یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے باقی آپ نے اگر پوچھنا ہے میں چوڑی صاحبان کی بات کر رہا ہوں سر چوڑی صاحبان دیکھیں نا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا ابھی آپ پھر اس طرف شہرہ کریں گے چوڑی صاحبان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا ویسے چوڑی صاحبان کو زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں لیکن دیکھیں نا آپ مانگے تانگے کے حکومت کا پھر یہی حشر ہوتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی چوڑی صاحبان میں کوئی فیس سیونگ کے حصول کا کوئی تمنا موجود تھی شاید انہیں مل گئی ہے مل گئی ہے اچھا عظیم چوڑی صاحب یہ سیونگ پہلے سوال کیے بغیر آپ میرے سوال پہ نہیں آتے آپ پہلے اپنا جواب دیتے ابھی میرا سوال لیے یہ بتائیں کہ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر صاحب یہ نہیں کر سکتے تھے آج ہیرنگ کے دوران یہ بات ہوئی ہے کہ جی گورنر جو ہے وہ بالکل کہہ سکتے ہیں سٹنگ جج اور اگر یہ کہہ ہی دیا گیا گولی تو نہیں ماری خدا نہ خواستہ کوئی غیر اخلاقی بات تو نہیں کی کہی آ کر آپ اپنے اعتماد کا ووٹ لے لیں جی بس بات تو پھر وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے کریں بس آپ کی مرضی ہے یہ آپ اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں سابق وزیراعظم نے کل ارشاد فرمایا کہ یہ آوڈیو ویڈیوز آ رہی ہیں یہ مجھے بلیک میل کرنے کے لیے آ رہی ہیں میں اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہتا آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں کیوں آ رہی ہیں کس کی ہیں کیسی ہیں کیا آنے والی ہیں مجھے میرا حصہ کوئی سروکار نہیں میرا سروکار تو یہ ہے کہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ جو کچھ آیا ہے اس میں آپ موجود ہیں یا آپ کی آواز موجود ہے آپ ایسی گفتگو کرتے ہی کیوں ہیں جو کسی کی زینت بنے جو ریکارڈ کا حصہ بنے جس پہ لوگ آپ کو لانتان کریں جس پہ لوگ آپ کو ملامت کریں عظیم صاحب آج مجھے کہہ لینے دے ایک ایسی گفتگو نہیں ایسے کام کیوں ہو ہوتا ہے حضیم صاحب آج مجھے ایک بات کہہ لینے دے تاکہ ہماری عوام بھی سن رہی ہے لوگ بھی سن رہے ہیں جب یہ کہا جاتا ہے جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے کہ یہ تو کسی شخص کا ذاتی فعل ہے کوئی ذاتی فعل نہیں ہے لیڈر کا ذاتی فعل ہوتا ہے امریکہ میں بل کلنٹر کا ذاتی فعل نہیں ہوتا کیونکہ یہ سوسائٹی کو ڈسٹرپ کرتی ہے یہ سر امریکہ میں کیا کچھ نہیں ہوتا لیکن بل کلنٹر نے جو کیا تھا اس پہ اس کے خلاف کیا ہوا تھا ملکل مواخذے کی تحریک چلی تھی برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کا رہنما آپ کا لیڈر آپ کا ملکہ صدر آپ کا وزیر آزم آپ کے وزیر آپ کے ممبر پارلیمنٹ جو ہیں وہ اخلاق کی اتنی گریوی سطح پر نو اچھا اس کے لیے عدالت سے رجوع بھی وہ کر سکتے ہیں فارنسک بھی کروا سکتے ہیں وہ تو خود اون کر رہے ہیں فارنسک کیا کرانا ہے چھوڑے پرے جب کوئی کہتا ہے کہ ذاتی معاملہ ہے تو اون ہو گیا نا ذاتی معاملہ ہے تو وہ کہہ رہے مجھے بلیک میل کرنے کے لیے تو بھئی آپ بلیک میل نہ ہو آپ ایسے کام ہی نہ کریں زندگی میں آپ کوئی ضرورت کیا ہے آپ خدا کا خوف کریں یہاں آپ وہ کام کریں اور حکومت کو چھوڑے عمر بن معروف کا آپ ہمیں درس میں درس دیتے ہیں آپ ہمیں ریاست مزینہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں واقعات آپ کے اور ہیں معاملات آپ کے اور ہیں میں یہ گند ہے میں اس پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں نہیں کرنا چاہتا ہوں نہیں تو آپ نے خود ہی چھیڑ دینا میں نے تو آپ ہی چھیڑ دینا حالات نے مجبور کر دیا کون ٹیکس کو درست کیا ہے نہیں یہ اس بات پر تھوڑی سی وضاعت ضروری ہے ہمارے لوگوں کے لیے بھی عظیم ہم یہ کیوں کہہ دیتے ہیں کہ کسی کا ذاتی عمل ہے یہ کسی کا ذاتی فعل ہے ایک لیڈر جو کہتا ہے کہ میں علماء کا لیڈر ہوں مومن مومن کا آئینہ ہے آپ اپنے محلے میں اپنے اردگرد کے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ یہ جو ایکٹ کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں تو پھر یہ صادق اور امین والا جو سیٹیفکیٹ ہے سر اس کا کیا ہے تو صادق اور امین والا سیٹیفکیٹ پہ پہلے پورے تو اتریں جس نے دیا پہلے وہ پورا اتریں نہیں وہ تو اب میرا خیال ہے وہ تو خود فاسق ہے یہ معاملات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں ٹھیک ہونے جا رہے ہیں اچھا یہ معاملات ٹھیک ہونے ہوں گے اب بتائیے سیاسی بوران کے بارے میں حامد خان صاحب میں اصل گل کرنی ہے وہ ہمارے حامد خان صاحب میں نام لے لیتا ہوں بڑے سینئر قانوندان ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی گورنر صاحب جو ہے جب ڈیورنگ آہ مطلب آپ جب اسمبلی کا اجلاع شل رہے ہیں سیشن چل رہے ہیں آپ تب تک نہیں کر سکتے حامد خان صاحب نے کتابیں لکھی ہیں کتاب لکھی بہت زخیم قسم کی اچھی کتاب ہے ایسے ہاں بس اس میں جو کمی رہ گئی ہے وہ میں پوری کر دیتا ہوں آج کل تھوڑے ان کی تاثرات بدل گئے نہیں نہیں وہ چھوڑے پہ رازی نامہ ہوگی چھوڑا ہی آپ ایک وکیل جب عدالتوں میں پولیٹکس کر رہا ہو تو وہ کئے کے لیے کر رہا ہوتا ہے پیسے کمانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے چھوڑے اس بات کو بات یہ ہے کہ جب پاکستان کی کانسیچوینٹ اسمبلی کام کر رہی تھی تو وہ شام تین بجے بیٹھتی تھی رات دس بجے تک کانسیچوشن کی جب تیاری ہو رہی صبح دس بجے سے لے کے ایک بجے تک وہی کانسیچوینٹ اسمبلی پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے طور پر کام کر رہی ہوتی تھی تو پاکستان کی کانسیچوینٹ اسمبلی اور پاکستان کی نیشنل اسمبلی سائملٹینیس تھی ایک ہی بلڈنگ میں ایک ہی لوگ ایک ہی سپیکر ایک ہی وزیراعظم ایک ہی وزراء وہ کام کر سکتے ہیں تو آپ کی سبائی حکومت نے جو اجلاس بلوایا تھا اس کو پرو روک کرنے کے لیے کیوں گورنر کو نہیں لکھا اور اب آپ اجلاس رہا وہ چار مہینے سے چلا رہے ہیں بددہانتی کی اور بددیتی کی ایک انتہا ہوتی ہے تو اس انٹینشن پر تو عدالت واضح ہے پھر اکام آج اس پہ تو بہت سارے فیصلے عدالتوں میں موجود ہیں اور میں توقع کرتا ہوں کہ یہ جو کانسیچوشن ہے یہ عدالت سے بڑا ہے اور عدالت یہ کہے گی کہ کانسیچوشن رائٹ دیتا ہے گورنر کو ون تھرٹی سیون کلاس سیون کے تحت کہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لی دی آپ کے پاس میرے خیال میں مجوریٹی نہیں ہے اور اگر آپ کسی طریقے سے بھی گریس کرتے ہیں کسی طریقے سے بھی ریفرین کا لفظ ہے تو ڈیم سو اور یہ تصور کیا جائے گا کہ آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے تو جو رات دو بجے کیا گیا وہ جو ہوا تو وہ چار بجے تھا شام میں وہ جب جب ایسا ہوگا تب تب ایسا کیا جائے گا تو پھر یہ ڈاوٹ صاحب اور حمد خان کے معاملات کو اپنی جگہ پر رکھیں لیکن قوم کی رہنمائی کرتے ہوئے ایک ٹھیک استاد کے طور پر سچ بولیں قوم کی رہنمائی کرتے ہوئے اپنی کتاب سے مشورہ کریں یہ ٹھیک ڈیپٹی سپیکر کے ساتھ کیا کچھ ہوا اخلاقیات کا جنازہ نکلتے ہوئے ہم نے دیکھا اجلاس میں تاخیری حربیں استعمال کیے گئے ہم نے قومی اسمبلی میں دیکھا جو اخلاقیات کا بھاشن دیتے تھے کہ پندرہ سو لوگ کھڑے ہو کر مجھے کہیں تو میں خود رضاہ اندے کے چلا جائے گا انہوں نے کیا تماشا لگا انہوں نے قومی اسمبلی میں کہا ہوا لفظ جو ہے اس سے اگر آپ وائلیٹ کریں تو آپ پوری قومی اسمبلی کے استحقاق کو مجروع کر رہے ہیں اچھا ایک اور نکتہ بھی میں کہہ آپ نے قومی اسمبلی کی بات کی مجھے ایک بات یاد آئی کہ ہم لوگ بعض اوقات ایک نظریاتی جذباتی وابستگی میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ ہم کسی ایک فیکٹر کو بھی مولوز خاطر نہیں لاتے وہ فرما رہے تھے کہ جی میں نے اس لیے جو ان کا نام لینا شروع کر دیا کہ اگر میں اس ٹیم ان کا نام لیتا تو مجھ پر آرٹیکل سکس لگ جاتا تو مطلب یہ ہے کہ آپ بزدل بھی ہیں آپ بنافق بھی ہیں یہ یہ دونوں شامل ہو گئے چلیں تو عظیم چوشی صاحب پھر ہم کیا اب ڈاک ساب پھر ہم ان پر کیا اخلاقیات کی قانون کی کیونکہ گورنر صاحب نے ایک آئینی اقدام اٹھایا ہے انہوں نے کوئی غیر آئینی اقدام بھی نہیں اٹھایا ہے اچھا دیکھیں پاکستان تحریک انصاف یا اس کے سربراہ عمران خان ان کی سیاست پہ جائیں تو آپ تیہ در تیہ ہیرے جوہرات نکلنے شروع ہو جائیں گے اور ہر ہیرہ اور ہر جوہر جو ہے وہ آپ کو ایک ایسے ریفرنس کی طرف لے کے جائے گا مطلب مزید ہیرے جوہرات ہیں جو نیپ کا انجام بھٹو صاحب نے کیا تھا ایسا ہو سکتا ہے جیسے آپ کے سامنے ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے جس کے اندر اسرائیل کے آپ کو فوٹ سٹیپ بھی نظر آتے ہیں ہندوستان کے بھی نظر آتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بڑے شاندار چیزیں موجود ہیں بددیانتی بھی موجود ہے یہ پیسے آنے کا معلوم ہے ڈسپرس کیسے ہوئے اس کا نہیں پتا اور وہ ڈسپرس اس کا نہیں پتا تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بددیانت ہے میں نے ایک ہمیں ایک نئی مثال قائم کرنی چاہیے سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایم کی ایم نے جو کردار ادا کیا تھا نائنٹیز میں شہری سن میں اس سے کوسوں آگے بڑھ چکی ہے اور اس نے ریاست کے لیے خطرات پیدا کر دی ہیں آئین کے لیے خطرات پیدا کر دی ہیں یہ کسی جگہ بیٹھ کے چاہے وہ کوئی سپیشل آہ وہ ہو آہ فورم عدلیہ کا اس کو کیا کہتے ہیں جی آہ جو بناتے ہیں جس جس کانسل میں جائیں اور وہاں جا کر کے آپ اس کو ڈسکس کریں ٹھیک ہے اور اس کے اس کے عزائم تک پہنچنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں ٹھیک ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک نورمل نہ سیاسی حالات ہیں نہ یہ کوئی نورمل سیاسی سیاسی جماعت ہے میں نے اگر کنکلوشن کا موقع نہیں دیا جا وہ کافی نہیں ملے گی سر میں نے ان کو کنکلوشن کا موقع دینا ہے انہوں نے سوال کے لیے مجھ سے استعداہ کی ہے جی دیکھیں کل ایک رکن قومی اسیمبلی گورنر ہاؤس کے باہر اتجاز کے لیے مصروف عمل تھے اور وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ گورنر کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اسیمبلی چیف نسٹر کو سیک کر سکے ون تھرٹی کے تحت ان کے والد محترم گورنر بھی رہے قومی اسیمبلی کے رکن بھی رہے ان کو ایک زمانے میں پنجاب میں گورنر آج لگا کے ایڈبسٹریٹر پنجاب مقرر کر دیا گیا تھا جب وہ سڑکوں پہ تماشا دیکھنے کے لیے نکلے کہ پولیس مجھے کہاں کہاں روکے گی کیا ہوگا کیسے ہوگا تو میں اور افتخار صاحب ان کی گاڑی میں موجود تھے وہ چراہ رہے تھے ہم دونوں ساتھ تھے بات کرنے سے پہلے اپنے گھر سے بھی پوچھ لیا کریں آپ حماد کی بات کر رہے ہیں میں حماد کی بات کر رہا ہوں نہیں آپ حماد عظر کی فیملی کی بات کر رہا ہوں میں اس کے والد کی بات کر رہا ہوں وہ اپنے والد سے ہی پوچھ لیا کر ہے کہ میں جے سبق دے دو کہ میں جا کے جو ٹی وی پہ کہنے لگا ہوں یہ کہنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے کچھ پسوں سے جو حماد عظر صاحب ہے نا وہ اپنے میاں عظر صاحب سے سبق نہیں لیتے وہ عمران خان سے سبق لیتے ہیں تو یہ آپ مشورہ نا دے ہونے بس اللہ خیر ہی کرے سر اور سبق لیا تو پتہ نہیں کون کون سی آر ڈیو اور ویڈیو محبار اللہ نہ کرے شجاعت کا شجاعت کون سا ہے حسین نے ان کو بہر ہے چھوڑی صاحب کے تو ذہن پہ ہے نا وہ ماشاءاللہ بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب عظیم چوری صاحب آپ کی گفتگو کا اور بلگریٹی ایڈ حریص نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین ہم گو کہ کچھ گفتگو میں جو ہماری روایتی گفتگو ہوتی تو روایتی ہماری گفتگو ہوتی ہے جو ہمیشہ کرتے ہیں لوگ سننا بھی چاہتے ہیں کچھ غیر روایتی گفتگو اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم حالات کا جائزہ اور ہمارے جو ماہرین ہیں وہ حالات کا جائزہ لیتے ہیں بہتر انداز سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن اس کا کنکلوجن ایک ہی ہے دہشتگردی کا خاتمہ معاشی بہران کا خاتمہ ملک کے اندر خلفشار انتشار انارکی کا خاتمہ یا ملک کے اندر یہ انسرٹینٹی کا خاتمہ صرف پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے ساتھ جڑا ہے اگر آپ ملک کے خواہ ہیں قومی مفادات آپ کو مقدم آپ کو عظیم ہے یا اس کے تقدس کا آپ کو خیال ہے تو آپ سیاسی بہران کو پیدا نہیں کریں گے بلکہ سیاسی بہران کا آپ خاتمہ کریں گے اگر آپ عوام کی بات کرتے عوام کی فلاو بیبوت کی بات کرتے اپنی ذات کی بات نہیں کرتے تو سیاسی استحقام کو آپ نے دوام بخشنی ہے آپ نے سیاسی استحقام کے لیے غیر معمولی فیصلے کرنے نہ کہ آپ نے انسرٹینٹی خود پیدا کرنی ہے آپ نے خود غیر یقینی صورتحال پیدا کر کے ملک کو معاشی بہران میں ڈالنا ہے اور پھر میں تو ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کی بات کو انڈورس کروں گا کہ پھر تو کہیں نہ کہیں ایسا لگے گا یہ جان بوجھ کے ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی